تو دوزار آٹھ کی سات آٹھ کی بات ہے اسلامباد کی ایک مسجد میں نا آئی ٹین کے اندر ہم صرف ٹوٹلی دو یا تین بند ہیں کبھی تین کبھی دو تین یا دو بندوں سے یار تکلیف ہو سکتی کسی کو اور یہ آج والا انجنر محمد علی مرزا نا سمجھئے گا آج تو اکیلے کو اس سے بھی تکلیف ہوگی ہے اس زمانے میں جب میں ایک گمنام آدمی تھا ایک عام آدمی جس کو کوئی جانتا نہیں کہ اس نے کیا کام ڈالنے آگے جا کے تو نا ہماری عادت ہوتی تھی کہ ہم نا زیادہ وقت مسجد میں گزارے صحابہ کی ایک سنت ہے فجر سے اشراق تک بیٹھنا اور اثر سے مغرب بلکہ اثر سے اشاہ تک بیٹھنا نبیل اسلام تو کئی بار مغرب سے اشاہ مسلسل نوافل ہی پڑھتے تھے مسجد میں ہی رہتے تھے تو مسجد میں نا سے کنسپٹیشن مل جاتی ہے محول بھی ہوتا ہے تو ہم نے اثر یا مغرب کے بعد نا یعنی اپنا لیپ ٹاپ مسجد میں ساتھ لے جانا اور قرآن کا ترجمہ صرف قرآن کا ترجمہ کوئی تفصیر نہیں کوئی لیکچر نہیں عربی امام کعبہ کی عواز میں اور ترجمہ وہ فتح محمد جرندری صاحب کا مراج الدین خان صاحب کی عواز میں بڑا سوز و گداز بڑا اور ہلکی سی عواز لگائی ہوئی ہے کوئی نماز بھی نہیں پڑھ رہا مغرب سے اشاہ کون نماز پڑھ رہا ہوتا ہے مغرب تو لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں تقریباً بیس منٹ کے بعد مسجد ویران ہوتی ہے آلموس جب تک کہ ازانیں اشاہ کی نہ شروع ہو جائیں اس ٹھپ کوئی مسجد میں آتے ہیں نہیں کوئی مغرب کا ٹرینڈ ہے کہ لوگ جلدی پڑھتے ہیں اور پھر اتنی بڑی مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے اوپر بس اتنی عواز کے دو بندے سن سکے دو یا تین دن مولوی نے ورداش کیا ہے اس کے بعد نے کہا تھی کیا پروگرام ہے توڑا کیڑے چکر ہی چھو یہاں چکر ہے یار چکر تو کوئی نہیں ہے بیٹھے ہوئے وہ کہتا ہے نہیں کہ اٹھے ہی در سے اچھا اور میں آپ کو وصوق سے کہتا ہوں اگر میں قرآن ترجمہ سے نہ سن رہا ہوتا قرآن نہ پڑھ رہا ہوتا ویسے دو بندے رزانہ مغرب سے شاہ بیٹھ کے گپے مارتے رہے نا مسجد کے اندر درس و تدریج نہ کریں یہ جو قرآن میں نا کہ اللہ کا ذکر سے روکیں گے ویسے بیٹھ کے گپے مارتے رہے کسی نے اللہ کے فضل سے آپ کو نہیں تانک کرنا ان کو تکلیف اس وقت شروع ہونی ہے جب آپ نے اللہ کا ذکر شروع کرنا تو مجھے بتائیں یہ جو مساجد کے کسٹوڈین یہ پھر رحمان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں یا شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے یہاں سوگے قریب لوگ بیٹھے ہیں اور ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے نا یہ ساری تھوریٹیکل باتیں ہیں سر کام کر کے ویک ہو اپنی مسجدی سے ایرزلٹ نہ ہے نا منہو آگے پھاڑ لینا یہ دعوے نہیں ہے یہ دریلا خود چیک کر سکتے ہیں جاؤ آج کرو ہاں دو تین دن ذرا تلاوت لا کے تو اسی یہ موبائل فون دے نا لا کے بیٹر ہیڈ فون پر نہیں لگانا ہیڈ فون کو تو ان کو نہیں ہوگا نا مسئلہ تھوڑی شیواز نکال کے نا قرآن کا ترجمہ لگا دیں مسجد کے اندر میں دیکھتا ہوں آپ ایک یا دو دوست بیٹھ جائیں پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں